بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں چھوٹے بچوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان میں جو خون کی کمی ہے وہ کیسے پوری کی جائے جیسے کہ پچھے لیکچر میں میں ڈائیٹ پلان دے چکا ہوں نیوٹن بلاکر کے بارے میں بتا چکا ہوں آج میں سب سے پہلے چھوٹے بچوں سے شروع کروں گا پھر حاملہ تک جاؤں گا اگلے دو تین لیکچر میں تو پرگننسی میں جب حمل شروع ہو تو یاد رکھنا کہ ہر ماں کا ہیموگلوبین گیارہ گرام سے اوپر آنا چاہیے یہ میں اگلے دیل میں بتا دوں گا ہر حال میں دوسرا ماں کا دودھ کم سے کم بھی چھ مینے ضرور پلانا ہے کہ کچھ چھ مینے تک ماں کا دودھ پیتا رہے تو بچے میں آئیرنگ کی کم ہی نہیں ہوتی اس کے بعد چار مینے بعد بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ انڈے کی زردی شروع کر دیں بوائل کر کے یا فرائی کر کے بوائل کر کے زیادہ آسان رہے گی یہ چیزیں سب سے امپارٹنٹ ہیں یاد رکھنا یہ جو چار ڈیوی اچو کا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس ٹیم ہیموگلوبین انیس بیس گرام ہوتی ہے بعد میں سیل ٹوٹنے شروع ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں ایک مینے بعد آکے چودہ گرام پہ گئے دو مینے بعد وہ گیارہ پانچ پہ آگئی ہے وہ تیسے مینے اگر وہ گیارہ پانچ پہ ہے تو ٹھیک ہے مطلب ایک سال تک بارہ ساڑھے بارہ نظر آ رہی ہے آپ کو ہونی چاہیے سے کم نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی کم ہوگی تو اس کے مطابق پھر ٹیٹ کرتے ہیں یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ پہلے چھے مینے تک چیک کریں گے تو وہ نارمل آئے گی اس پہ لوگ کنفیب گیارہ بارہ ہی آئے گی کیونکہ ماں سے سٹور چل رہا ہوتا ہے اور آر بی سی بھی زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ کام چل جاتا ہے اس کے بعد چھے مینے بعد آپ کو ہر حال میں سالد ڈائیٹ شروع کرانی چاہیے یہ ایک گریڈیشن کی ہوئی ہے کہ سات گرام سے کم آئے گی تو فوراں خون لگوانا پڑے گا کوئی دعائی کوئی چیز اثر نہیں کرے گی سب سے پہلے جانا پڑے گا سپتال بچے کو بلڈ لگوانا پڑے گا سات سے نو گرام اگر آتی ہے تو پھر انجیکشن یا شربت والا لیکن میرے صاحب سے نہیں بلڈ لگوانا تو بہتر رہے گا نو سے اوپر آئے تو پھر ڈائیٹ جو میں بتاؤں گا یہ اب شروع کریں گے تو انشاءاللہ ساری عمر ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہترین ہے ان کے لیے اس لیے پھر یہ چارڈ آ گیا دوبارہ پھر یہ یاد رکھا کہ پورے بچے کا سیلوال دماغ، ہڈیاں، جسم، پٹھے مسل، ایمون سسٹم کوئی چیز بھی کاربوڑیٹ سے نہیں بن رہی اس لیے اس کو کوشش کریں کہ بچے کو نہ دیں چیزیں شوگر وغیرہ اور یہ روٹی وغیرہ چاور تو چھے مینے سے ایک سال تک جو سب سے امپارٹنٹ ہے بچے کو کچھ بھی نہ دیں تو ویٹامن ڈی کے ڈراپ آتے ہیں چار سو یونٹ انٹرین یونٹ ڈیلی یا دو سو جتنے بھی مل جائیں ضرور دینے ہیں اور سات ماہ کا دودھ دیں گے اور ایک انڈا دیں ایک یوگ دیں گے صرف زردی سفیدی نہیں دینی ایک سال سے پہلے جو کوئی پروٹین ہے وہ حضم نہیں کرے گا بچہ زردی جو ہے ایک دے دیں یا ڈیر دو چھے چار مینے بعد شروع کر دیں اور سات ویٹامن ڈی ڈراپ دیں آپ دوسرا اس کے ساتھ چھے مینے کے بعد جو ہے بچے کوئی چگن لیک ہو گئی یا دیسی چکن لیور ہو گیا فروٹ ہو گئی گوشت جتا پیوری ہے یہ ماں گیا آپ کو بتاتا ہوں بنا کے دینا پڑے گا اور اگر بون براز بنایا تو بچہ دو چاہ چمچ تو پیے گا کتنا پیے گا یہاں دھئی ہے کتنا لے لے گا تھوڑا سا تو لے سکتا ہے لیتا ہے وہ اور اس کو وہ شروع کر سکتے ہیں آپ اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ گوشت جو ہے چھوٹ ٹکڑے لے کے اس کو کاٹ کے آپ کوئی چکن لے لیں بیف لے لیں مٹن لے لیں چکن لے لیں پہلے چھے مینے تک آٹھ مینے کے بعد آپ مٹن کر دیں سال بعد بیف کر دیں جس طرح بھی آپ کو یہ مچھلی کر دیں فش بھی لے سکتے ہیں یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں آپ پھر اس میں میں ایک چیزی یاد دلا دوں کہ آپ کو چھوٹے پیس کر کے پکائیں کہ میں طریقہ بتاؤں گا آپ کو کاسٹ آئرن میں پکانا ہے لوئے کے پان میں پکانا ہے اس میں تھوڑا سا پیاز آ سکتے ہیں تھوڑا سا ادھرک ڈال سکتے ہیں اس کو بعد میں آپ پکا کے ٹھنڈا کر کے گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیں اور پیس را بنا لیں تو وہ کھائے گا اس سارتیں تو اس میں یہ گوش بھی مچھلی بھی ہو سکتی ہے اب ویٹامن سی کیونکہ اس کے ساتھ ضرور دینا ہے تو لیمبو ہو گیا یہ سٹا بیری یہ تھوڑا پھل جو ہے بچے ویٹامن سی والے اس کا جوس نکال کے ایک چمچ دو چمچ یہ ساتھ دے دیں کچھ بھی نہ ہو تو آلو میں ویٹامن سی ہوتی ہے اور آئرن بھی ہوتا ہے تو آلو بوائل کر کے سلیش کر کے اس کو کوٹ کے یا گرینڈر میں ڈال کے گوش کے ساتھ مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں چھوٹے بچے کو تاکہ وہ آرام سے کھائے تو دوسرا اس کے بعد یہ چیز سب سے اپارٹنٹ جو ہے کہ ماں کے دودھ کے بعد ڈیڑھ دو گھنٹے تک کوئی چیز نہیں دینی اور ڈیڑھ دو گھنٹے کھانے کے بعد بھی کوئی چیز نہ دیں وقت کوئی چیز اگر دی اینڈا جیسے دیا ہے تو ڈیڑھ دو گھنٹے تک ماں کا دودھ نہیں پلانا دو گھنٹے کا وقفہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ضرور کرنا چاہیے اور ڈھائی تین گھنٹے بعد بچے کو ضرور کچھ نہ کوئی دینا چاہیے یاد رکھیں صرف سارا دن دودھ نہ دیں چار مینے بعد چھے مینے بعد سالیڈ ڈائیٹ مز شروع کرانی ہے پھر سب سے امپارٹن بات ہوئی ہے کہ سولہ سے اٹھارہ پرشنٹ آئرن مفت میں بڑھ جائے گا اگر آپ لوئے کے فرائی پان میں پکائیں گے اس میں آپ مخروٹ ہے پستہ ہے کیشو ہے ان کا دودھ آتا ہے اگر دینا چاہیں وہ طریقہ سارا ادھر میں آگے ریفرنس دے دوں گا وہ پکا کے آپ دودھ کیسے نکالتے ہیں وہ سارا آپ کو بتا دیں گے دودھ بنا لیں اس کا وہ دے دیں دوسرا جو بچے گائے کے دودھ پہ ہوتے ہیں جو ان کو آئرن اور فورک ایسٹ کے کترے یا سیرپ ضرور دینا آپ نے جو بچے گائے کے دودھ پہ ہیں چار مینے کے بعد شروع کر دیں ان کو دینا کیونکہ اس کے دودھ میں کبھی بھی آئرن پورا نہیں ہوگا بچوں کا یا اگر آپ نے فرمولا ملک دینا ہے تو وہ دیں جس میں آئرن ہو فورٹی فیڈ آئرن فرمولا ملک دیں بچے کو جن کو ماں کا دودھ نہیں ملا ان کے لیے یہ ہے اور دوسرا کچھ یہ سب ریسرچ انڈیا میں زیادہ ہے کیونکہ وہاں کام ہو رہا ہے ہمارے ہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پروفیسر صرف پریکٹس کرے گا اور پیسے کمائے گا انہوں نے سپیشل چاول بنائے ہیں بچے جنہوں نے آئرن ڈالا ہے فولک ایسٹ ڈالا ہے بیٹم بی ٹویڈ ڈالا ہے یہ چاول سپیشل ہیں بچے کے لیے فورٹی فیڈ رائز کہتے ہیں اگر کوئی انڈیا سے مانگوا سکتا ہے تو مانگوا دیں یہ فرمولا ملک بھی ان کا ڈراب بھی انہوں نے سپیشل بنائے ہیں فولک ایسٹ ڈالا ہے یہ میں نے ریفرنس دے دیا ہے کہ ان کا پستے کا خروٹ کا ان کا دودھ کسا بنانا ہے آپ نے وہ بچے کو یہ دودھ بھی سا دے دیں لیکن سال کے بعد پھر ایک سے دو سال کے بچے کو آپ آلو ہو گیا آپ مٹر ہو گئے بروکلی ہو گئی یہ بوائل کر کے گرائنڈ کر کے سوپ بنا دیں وہ دے سکتے ہیں اس میں خجور ڈرائی فروٹ انجیر وغیرہ نٹس ایڈ کر سکتے ہیں بیف جو ہے سو گرام میں دس گرام لیور ڈال کے اس کو میٹ کر کے کباب بنا کے پیوری بنا کے دے سکتے ہیں اس میں فروٹ لیمن وغیرہ یا تھوڑا یو سمالٹے کا ایڈ کر سکتے ہیں بچے کے لیے یہ طریقہ ہے اگر ساس پہ تھوڑا سے پیاز یا ادرہ کو لے کے اس کو فرائی کر لیں اس کے بعد اس میں گوش ڈال دیں اس کو پکا لیں اچھی طرح پانی ڈال کے جب پک جائے اچھی طرح گل جائے تو پھر آپ اس کو لے کے گرائنڈر میں ڈالیں اس کو سارا گرائنڈ کر لیں اسی پانی کے ساتھ اور بعد میں چمچ ست بچے کو دیں اسی میں آپ جو چیز ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں یہ پڑا رہے یہ تین سے چار دن تک فریج میں پڑا رہے خراب نہیں ہوگا ایک ایک یا دو دو چمچ دو سال تک کوشش کریں بچی کو کوئی روٹی چاول چینی بلکل نہ دیں یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ میں آپ کو بار بار ہر لیکچر میں سٹائیڈ بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز نہیں بن رہی بچے کی اس سے آپ کوشش کریں جیسے یہ چینی کے لیے میں نے بتایا کھجور ہے ڈرائی فروٹ ہے فروٹ ہے اس سے لیں شگر بچے کے لیے پھر بتاؤں دودھ کے ساتھ کوئی اور کھانا نہ دیں بچے کو سبزیاں یا ڈرائی فروٹ نٹس غیر ہے دودھ کے بعد دیں دو گھنٹے کا وقفہ ڈالیں یا مرگی مچھلی کوئی جیز دیں تو اس کے ساتھ لیمن استعمال کر لیں اور دو گھنٹے بعد پھر دودھ پییں یہ باری باری ہوگا کٹھا نہیں ہوگا اگر ایک ٹیم آپ نے اس کا اخروڑ کا یا اس کا دودھ پلا دیا تو پھر ماں کا دودھ دو گھنٹے بعد دیں گوشت ہے پھر دو گھنٹے بعد دیں کٹھی نہیں کرنی یہ تینوں چیزیں مکس یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے پھر وہ یہ ہے کہ اس میں پکا دیں اگر آئیرن دینا پڑے آپ کو یو سمال کرنا پڑے تو پھر ایک مینے بعد جیسے ماں کا دودھ نہیں ہے وہ کمزور ہے پہلے سے بچہ پری مچور پچھے لیکس نے بتایا تھا سات آٹھ مینے کا بچہ پیدا ہو گیا یا ماں نے پانچ سات ڈیلیوری ہیں کمزور ہے ماں میں خون کی کمی ہیں تو پھر آپ کو بچے کو شروع کرانا پڑے گا شربت تو اس میں فیرس اور فولک ایسٹڈ والا شربت لیں تاکہ دونوں ہو جائیں پھر یہ فرائی پان ہے یہ دیکھ لیں یہ بہت ضروری ہے اس نے اتنا کھالی زیادہ نہ کھائے تھوڑی چیز کھائے نیوٹریشن فوڈ کھائے وہ اس کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے سب سے امپارٹنٹ ہے تو اچھا نئی کچھ مل رہا تو کوشش کریں کہ پھر آئیڈین آئرن سالٹ آ رہا ہے یہ بھی انڈیا میں انہوں نے بنائے اپنے بچوں کے لیے وہاں سے مگا سکتے ہیں آئیڈین بھی ہوگی آئرن بھی ہوگا وہ نعمق استعمال کریں اس سے کافی کمی پوری ہو جائے گی یہاں پھر جس میں بتایا تھا فورٹی فیڈ رائس آ گئے ہیں جس میں آئرن ہے فولک ایسڈ ہے ویٹیمان نیئر ویٹیمان بی ٹویلو ہے یہ جو انڈیا سے کر سکتے ہیں مگا لیں ان کے لیے پھر یہ بہت فائدہ ہو جائے گا بچوں کو چھوٹے بچوں کے لیے یہ انڈیا میں بنے ہوئے مل رہے ہیں انلائن یہ ریفرنسز سارے آپ دیکھ لیں سارا دے سکتے ہیں ان کو پھر ہر چھے مینے بعد آپ نے ہیموگلوپین چیک کرانی ہے گیارہ ساڑھے گیارہ سے اوپر رکھنا ہے ہر آدمی سا 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 ٹیسٹ ہے سی بی سی آپ کرائیں گے باقی چیزیں بھی آ جائیں گی لیکن ہمیں ہیموگلوپین سب سے امپارٹنٹ ہے پھر ماہ آخر میں بتا دوں کہ کبھی دودھ کے ساتھ کوئی اور کھانا مکس نہیں کرنا دودھ سے مراد ماں کے دودھ کے ساتھ جو آئرن ریچ فوڈ میں نے بتائی ہیں لیکچر ٹو فائیو نائن میں ان کو دودھ کے علاوہ کھانا ہے ڈیٹ دو گھنٹے بعد اور اس کے ڈیٹ دو گھنٹے بعد اگر دودھ دیں بچے دو دیں چاول نہ دیں گندم روٹی نہ دیں یہ چیزیں بالکل گوشت انڈوں کے ساتھ مکس کر کے بالکل نہ دیں اول تو نائن دیں دو تین چار پانچ سال تک دوسرا چاہے وغیرہ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا گھنٹے بعد بچوں میں کوئی سوال نہیں یہ بڑوں کیلئے تھا اور ہمیشہ آئرن اگر استعمال کریں گے تو خالی پیٹ استعمال کریں اگر کوئی لے بھی رہے اخروڑ بادام جتے نٹس ہیں یہ بھی خالی پیٹ استعمال کریں اس کا زیادہ فیدہ ہوگا بچہ جو ہے نو بچے تک سو جائے گا کافی اس کو سونے دیں بچہ بارہ سے چودہ گھنٹے سوتا ہے دوپیر کو جو تھوڑا اونگتا ہے اس کے علاوہ تو یہ دو سال تک یہ ٹائم ہے بچے کہ سوئے کو مت اٹھائیں سونے دیں برین ڈیولپ ہوتی ہے تو جب بھی کوئی نیا فوڈ بچے کو شروع کرتے ہیں تو دو چاہ دن پتہ لگ جائے گا لرجی ہے کے نہیں اور ٹیسٹ کریں گے خارج شروع ہو جائے گی روئے گا تو دو تین دن ٹیسٹ کریں اس کے بعد دیں اور یہ ٹیم بھی لگے گا بچہ اڈجسٹ کرتے ٹیسٹ بناتے بناتے ٹائم لگتا ہے یہ سب سے بیسٹ ہے سید مند بچہ خود ہی کوشش کریں کھائے ایسا ایسا یہ ابھی دو سال کے بعد بچے کو سبزیاں وغیرہ روز کر کے ایسے خود ہی شروع کریں عادت دالنے کی جتنی زیادہ کھائیں اس کے لیے بہتر ہے اٹھ اٹھ ٹائم پھر میں بتا ہوں سبزیوں کو گوش سے فروٹ سے دودھ کے ساتھ کبھی مکس نہیں کرنا گائے کا دودھ کوشش کریں کبھی نہ دیں بچے کو کوئی حالت میں نہ دیں فروٹ آپ الہدہ دے سکتے ہیں عام دے سکتے ہیں انار دے سکتے ہیں تربود ان میں آئرن ریچ فوڈ ہیں یہ یہ فیدہ رہے گا بچے کو اس کو بار بار سن لیں اچھا جی اللہ حافظ